اسلام علیکم ویورز میں ہوں ستارہ نایاب and welcome to my channel mother's guide آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ 7 منت کا جو بچہ ہوتا ہے اس میں کیا کیا developmental changes آتے ہیں اور وہ کیا کیا کچھ کر سکتا ہے اگر ہم development کی بات کریں تو جو 6 مہینے میں بچے نے scale سیکھی ہوتی ہیں وہ ان کے بارے میں تھوڑا کین ہو جاتا ہے ان کو پہلے سے زیادہ سیکھتا ہے اور اس میں اس کا اٹھنا بیٹھنا چیزیں پکڑنا وغیرہ سب شامل ہے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ 6 مہینے کی بچہ جو ہوتا ہے اگر وہ لڑکا ہو تو اس کی جو لیند ہے یا قد ہے وہ تقریبا 27.25 انچز ہوتا ہے یا 69.2 سنٹی میٹر ہوتا ہے اگر بیبی گرل ہو تو اس کا قد تقریبا 26.5 انچز تک ہوتا ہے یا 67.3 سنٹی میٹر تک ہوتا ہے اور اگر ہم ویٹ کی بات کریں تو بیبی بائی کا وزن تقریبا 18 پاؤنڈ اور 5 انچز ہوتا ہے یا 8.3 کلو گرام کے آس پاس ہوتا ہے اور اگر بیبی گرل کی بات کریں تو اس کا وزن 16 پاؤنڈ ہوتا ہے یا تقریبا 7.6 کلو گرام تک ہوتا ہے ہم developmental changes کی بات کریں تو سب سے پہلے ہم اس کے بغیر کسی سہارے کے بیٹھنے کی بات کریں گے اس stage پہ اکثر بچے بغیر کسی سہارے کے تھوڑی درس بیٹھ سکتے ہیں جو بچے صحیح نہیں بیٹھ سکتے وہ تقریبا ٹرائپورٹ کی پوزیشن لے کر اس میں بیٹھتے ہیں اور اس stage پہ یہ clear ہو جاتا ہے کہ بچہ چیزوں کو خود پکڑ کے کھیل سکتا ہے بیٹھ کر ٹائم تھوڑا spend کر سکتا ہے اگر ماں 8 گرد پیلوز وغیرہ بھی set کر دیں تو اس سے بھی کافی دیر وہ کھیلتا رہتا ہے یہاں ٹی وی دیکھ سکتا ہے اگر اس کی مومنٹ کی بات کریں تو اس stage پہ کچھ بچے crawling کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر بچے کروٹ بدل لیتے ہیں اسی ورس سے اگر 7 مہینے کا بچہ اگر آپ بیٹھ کے اوپر سلائیں تو اس کی گرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کیونکہ بچہ کوشش کرتا ہے کہ وہ crawl کرے اس چکر میں وہ یا تو رائٹ سائیڈ کی طرف لڑک جاتا ہے یا لیفٹ سائیڈ کی طرف لڑک جاتا ہے standing up کی بات کریں تو اگر بچے کو اپنے ہاتھ کے اوپر یا اس کی ٹانگوں کو سوڑے سپورٹ دے کے کھڑا کریں تو وہ بلکل سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا جو باڈی کا ویٹ ہے وہ اتنا ہوتا ہے کہ اس کی ٹانگیں اس کو سہار سکتی ہیں اس کے بعد ہم grip کی بات کریں گے کہ بچے کی grip پہلے ایسی ہوتی ہے کہ وہ پوری fist یعنی کے مٹھی بند کرتا ہے لیکن اس stage پہ بچہ اپنی finger اور thumb کی ذریعے چیزیں پکرنا شروع کر دیتا ہے اور پورے ہاتھ کی جگہ وہ اپنی fingers کو استعمال کرنا سیکھ رہا ہوتا ہے اس کے بعد یہ کہ وہ اجنبیوں سے ڈرنے لگتا ہے کیونکہ اس کو گھر والوں کے چہرے کی پہچان آ جاتی ہے اس لئے جب بھی کوئی unknown person آتا ہے تو وہ اس کو دیکھ کے یہاں تو روتا ہے یا ایسے expression دیتا ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ اس کو strangers نہیں پسند اس stage پہ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو اکیلے رہنا بالکل پسند نہیں ہوتا وہ ہر وقت آنکوں سے یہ دیکھتا رہتا ہے کہ اس کی ماں یا اس کے قریبی گھر والے کہاں پہ ہیں اگر وہ اپنے آپ کو اکیلہ محسوس کرے تو وہ فوراں رونا شروع کر دیتا ہے communication کے اگر بات کریں تو اس کو اپنا نام سمجھ آتا ہے اس لئے کوشش کریں کہ اس کو بار بار اس کے نام سے بلائیں اور آوازیں وہ مختلف نکال سکتا ہے اس میں o, a, baba اس طرح کے آوازیں نکال سکتا ہے اس کے علاوہ وہ آپ کے facial expressions بھی سمجھ سکتا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو اس stage پہ ڈانٹی ہیں تو وہ فوراں سمجھ جاتا ہے کہ یہ مجھے ڈانٹ پڑی ہے اور وہ رونے لگتا ہے اس کے بعد اس stage پہ بچہ زیادہ تر پیٹ کے بل لیٹنا پسند کرتا ہے اگر آپ اس کو سیدھا لٹائیں کمر کے بل تو وہ کروٹ لے لیتا ہے یا فوراں اپنی position بدل کے تمی کی اوپر آ جاتا ہے اور اس طرح ہی وہ کھیلنا پسند کرتا ہے آواز سنتا ہے وہ ہر طرح سے اور یہ بھی احساس اس کو ہو جاتا ہے کہ یہ آواز دور سے آ رہی ہے اور یہ قریب سے آ رہی ہے تو اس طرح وہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ اگر آپ اس کو آواز دیں دوسرے کمرے سے تو وہ پہچان جاتا ہے کہ یہ آواز مجھے وہاں سے آ رہی ہے تو سنسز اس کی اتنی اچھے سے کام کر رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ بچہ آپ کی نکل اتارتا ہے آپ کے لہجے کی نکل اتارنے کی کوشش کرتا ہے آپ کی ساتھ ہستا ہے کھیلتا ہے اور کوشش کرتا ہے آپ کی طرح کی آوازیں نکالنے کی اس لئے جب آپ کوئی لفظ اس کو سکھاتے ہیں تو وہ اس کو کوپی کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر ویجن کی بات کریں تو بچہ بہت چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے انیلائز کرتا ہے اور دیکھتا ہے سارے رنگ اس کو نظر آتے ہیں اور ان میں وہ کلیرلی فوکسٹ ہوتا ہے یعنی کہ اس کے نظر نہیں ڈسٹریکٹ ہوتی تو اس کا ویجن بہتر ہو گیا ہوتا ہے ٹی تھنگ اس سٹیج پہ اکثر بچے پہلا جو انسیجر والا دانت ہے وہ نکال لیتے ہیں اور کئی بچوں کو بخار نہیں ہوتا بین بھی نہیں ہوتی اور دانت نکل آتا ہے لیکن کئی بچوں کو بخار بھی ہوتا ہے اور ان کا جو دانت ہے پہلے آپ کو پتہ نہیں چلتا لیکن ان کے اس کے جو مسورے ہیں وہ انتہائی سخت ہو گئے ہوتے ہیں اگر آپ فنگر کے ذریعے رب کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے مسورے بہت سخت ہو جاتے ہیں اور پھر اگر بچے کی نیند کی بات کریں تو اس سٹیج پہ بچہ رات کے ٹائم زیادہ سوتا ہے اور دن میں دو یا دین نیپس لیتا ہے اور عمومن اس کی نیند بارہ سے چودہ گھنٹے تک ہوتی ہے لیکن جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ بچے سنسیٹیو ہو گئے ہوتے ہیں وہ اکیلے سونا نہیں پسند کرتے اکیلے رہنا پسند نہیں کرتے جن بچوں کو رات کو نیند نہیں صحیح سے بڑھتی اس کے پیچے یہی ریزن ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیف فیل نہیں کرتے اس لئے وہ گھبرا کے بار بار اٹھ جاتے ہیں اگر ماں اس کو بہت سارا پیار کر کے حق کر کے اس کو ساتھ قریب ہو کے لیٹے تو وہ اتنی دیر سوتے رہتے ہیں جتنی دیر ماں اس کے پاس ہوتی ہے اب ہم کھانے کی بات کرتے ہیں تو اس عمر میں بچہ ویسے تو دودھ پی رہا ہوتا ہے چاہے وہ بوجل والا ہو یا وہ ماں کا دودھ ہو لیکن اس کے علاوہ اگر فیل کی بات کریں تو وہ تقریبا 32 انس تک پی لیتا ہے جو کہ 3 سے 5 ٹائم ہوتا ہے اس کے علاوہ بلکل سیمی لیکویڈ فوڈ سے وہ تھوڑی سی سولیڈ فوڈ کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ تھوڑی چنگ کی فوڈ کھانا شروع کر دیتا ہے اور خود کھانا پینا پسند کرنا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو سپی کپ لے کے دیں تو وہ خود اس کو سپ بائی سپ پینا شروع کر دیتا ہے لیکن اس ٹائم پہ آپ نے یہ کنسیڈر کرنا ہے کہ بچے کو جب بھی آپ کوئی نئی فوڈ دیں تو اس کے دو چار دن کے بعد نئی فوڈ دیں اور یہ اندازہ لگائیں کہ جو آپ نے فوڈ اس کو سٹارٹ کرائی ہے اس کو کوئی الرجی تو نہیں ہوئی ہے الرجی کے سمٹم یہ ہوتے ہیں کہ بچے کو یا تو ریشیس ہو جاتے ہیں یا اس کو الٹی آنا شروع ہو جاتی ہیں یا پیٹ میں درد ہوتا ہے ڈائریا ہو جاتا ہے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس ٹیج پہ آپ بچے کو کون کون سا پھل دے سکتی ہیں اس میں آپ اس کو ایپل ایوکیڈو کیلہ ناشپاتی مسک میلن آڑو پلامز پرون چیکو اور پاپایا دے سکتی ہیں اس کے علاوہ ویجیٹیبلز میں آپ اس کو گاجر دے سکتی ہیں قدو دے سکتی ہیں شکرکندی دے سکتی ہیں بیٹ روٹ دے سکتی ہیں بوٹل گارڈ ٹومیٹو ایش گارڈ گرین بینز گرین پیز اور بٹر نٹ سکواش دے سکتی ہیں گرینز یا سیڈیلز کی بات کریں تو آپ اس کو چاول رگی بارلے سیمونیرہ سابودانہ امرنس پھول مہانہ کوئنوہ پوہا یا بیٹن رائس یا پافٹ رائس دے سکتی ہیں دیری پروڈکس میں آپ بچے کو گھی مکھن مناسب مقدار میں دے سکتی ہیں اور چیز بھی دے سکتی ہیں لیکن چونکہ یہ ابھی ذرا ہیوی ہوتے ہیں اس لئے آپ اس کو بہت زیادہ مقدار میں دینے سے گریز کریں دالوں کی بات کریں تو بچے پیلی والی مونگ کی دال جو بکیٹ چلکوں کے ہوتی ہے وہ کھا سکتا ہے اس کے علاوہ مسور کی جو لال والی دال ہوتی ہے وہ کھا سکتا ہے جو بچے ایک کھانا پسند کرتی ہیں کوشش کریں کہ ان کو آپ ایک یوک زیادہ دیں اس میں کافی حد تک پروٹینز وغیرہ ہوتی ہیں تو بچے کا اس سے نیوٹریشن لیول بھی کافی حد تک انہینس ہوتا ہے اب بچوں کے ٹائز کی بات کریں تو ساتھ مہینے کے بچے کے لئے ڈیفرنٹ طرح کے ٹائز آپ لوگ لے سکتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ کے پاس ہائی چیئر نہیں ہے تو بیشے کوئی کھلونا نہیں ہے لیکن وہاں پہ بیٹھ کر بچہ کھیلتا ہے اور وہاں پہ بیٹھنا پسند کرتا ہے تو آپ اس کے لئے وہ لے سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ پکچر بکس جس میں مختلف پیٹس کی تصویریں ہوں یا اس کے فیورٹ ٹائز کی یا گھر والوں کی پکچرز لگی ہوں تو وہ والی آب بکس اس کو دکھائیں تو وہ اس کو دیکھنا بہت پسند کرتا ہے اور اس کو ریکنائز کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے بچے کو واکر نہیں دیا تو آپ واکر دے سکتی ہیں لیکن کوشش کریں کہ ایسا واکر لیں جس میں بچے کا پاؤں نہ آئے اور اتنا ہیوی ہو کہ بچہ ایک طرف کو اگر وزن لٹکائے تو وہ گر نہ جائے کیونکہ جب بچہ واکر سے گرتا ہے تو چوٹ اس کے سر پہ لگتی ہے جو کہ ڈینجرس ہو سکتی ہے اس لئے جب بھی آپ بچے کو واکر پہ بٹھائیں تو واکر آپ کا ہیوی کوالٹی کا ہونا چاہیے کچھ بچے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھنا بہت پسند کرتے ہیں اسٹیج پر وہ بھی آپ اس کے لئے پروائیڈ کر سکتی ہیں اگر آپ کا واکر ایسا ہو جس میں شیشے وگرہ لگے ہوں تو وہ ڈبل انجوائی کرتا ہے اس کے لئے آپ بچوں کو کاغذ پھارنا اسٹیج پر بہت پسند ہوتے ہیں تو اگر آپ بچوں کو کاغذ پھارنا سکھانا چاہتے ہیں یا کھیلنا سکھانا چاہتے ہیں تو یہ ذہان رکھیں اگر آپ اس کو بار بار سے پوچھیں گی where is lamp یعنی کہ lamp کہاں ہے تو وہ آپ کو بتائے گا جب آپ اس کو کہیں گی یہ ہے lamp تو جب next ہم آپ پوچھیں گی تو وہ یا تو خود اشارہ کرے گا یا اس کے قریب جانے کی کوشش کرے گا تو اس طرح سے اس کی brain کی بھی training سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے لئے آپ بچوں کے ساتھ hide and seek کھیل سکتی ہیں جیسے کہ آپ اس کا کوئی favorite toy کسی رومال کے نیچے شپا دیں اس کے ساتھ چھپا چھپائی کھیل سکتی ہیں جو کہ بہت ہی favorite بچوں کا کھیل ہوتا ہے رسیپی کا وہ بھی کہا جاتا ہے اسٹیج میں بچہ چیزوں کا پاس کرنا شروع کر دیتا ہے یعنی ایک بندے سے لے کے دوسرے کو دے سکتا ہے اس لئے کہ اسٹیج پہ آپ بچے کے ساتھ تو light rubber کا ball ہوتا ہے یا plastic کا ball ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ کھیلیں تو وہ اس کو move کر سکتا ہے اور پاس کر سکتا ہے لیکن یاد رکھیں کہ بچے اپنی activities سے بہت جلدی بور ہو جاتے ہیں اب کچھ precautions ہیں بچے کے لیے جب آپ کا بچہ اتنی عمر کا ہوتا ہے تو جب بھی آپ اس کو bed پہ لٹائیں تو اس کی گرد چیزیں رکھ کر جائیں کیونکہ وہ رول کر سکتا ہے یا اگر آپ اس کو بٹھاتی ہیں تو اس کی گرد اچھی خاص سپورٹ دیکھ کر اس کو بٹھائیں کہ وہ لڑک کر کہیں پہ گرنا جائے اس کے علاوہ اس stage پہ جب تک بچہ ایک سال کرنے ہوتا اس کو اپنے گائے کا دودھ نہیں دینا شہد نہیں دینا اور جو fruit کا juice ہے وہ بہت کم دینا ہے تاکہ بچے کو genuine چیزیں ملیں اور زیادہ extra میٹھی اور اس طرح کی چیزیں ملیں جس سے اس کے دانت پہلے سے ہی خراب ہونا شروع ہو جائیں اس کے علاوہ جتنی چیزیں بچے کی range میں ہوتی ہیں وہاں پہ آپ اس کو cover کریں یا اٹھا دیں تاکہ بچہ ہاتھ مار کے ان چیزوں سے اپنے آپ کو چھوٹنا پہنچائیں اور جب بھی آپ اس کے لئے کھلونا لیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس چھوٹے چھوٹے pieces پہ مشتمل نہ ہو اور ساتھ یہ کہ اس کے جو corners ہیں وہ شاپ نہ ہو کہ بچے کے موہ پہ نہ لگیں اگر آپ کو ایک رفس estimate دیں بچے کی روٹین کا تو جن ماں کو نہیں آئیڈیا ہوتا کہ کس طرح سے بچوں کو treat کرنا ہے تو وہ ایسے کر سکتی ہے کہ بچوں کو صبح 6 بجے اٹھائیں ساڑھے 6 بجے دودھ پلائیں ساڑھے 7 بجے اس کو کوئی solid چیز دیں 8 بجے تھوڑے اس کو کھیلنے دیں 9 بجے جب تھک جائے کھیل کے اس کو سلا دیں 60 دس بجے اس کو پھر جب وہ اٹھ جائے تو اس کو دودھ پلائیں 11 بجے پھر اس کو کھیلنے دیں 12 بجے اس کو آپ پھر سے کچھ solid کھلائیں 1.5 بجے آپ اس کو پھر سے سلائیں 3.5 بجے آپ اس کو پھر سے دودھ پلائیں 4 بجے پھر سے اس کو کھیلنے دیں اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے اگر آپ کا بچہ کھیلنا رہا ہو تو آپ اس کا پیمبر وغیرہ اتار کے اس کو خالی انڈر ویر پہنا دیں سات بجے اس کو ہلکی پھل کی مالش کریں اور ساڑھے سات بجے اس کو سلا دیں تو یہ وہ روٹین ہے جس کو آپ فالو کر کہ ایک ہیلذی بچہ گرو کر سکتی ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اس کو ان مدرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں جن کے بچے چھوٹے ہیں اور وہ اس کو فالو کرنا چاہتی ہیں ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں بھی اپنے کمنٹ ضرور دیجئے گا نئے ویڈیو آنے تک اپنا بہت سا خیال رکھئے ٹھیک کیر اللہ حافظ